ہماری چل رہی ہے کرسی ناما پچھوے پر ہم لوگ چل رہے ہیں جو کی کچھ یہاں پر ہماری پروجو کا سماد بنی ہوئی ہے ہنی اور یہ مندیر جو ہے پہلے مہادیو جی مندیر نام سے پرشد تھا جو کی یہ پہلے بازشاہی نبابی نباب لوگ جب رہتے تھے بازشاہ نباب لوگ تک کی پریڈ میں یہ بارہ سو کیا سی اٹھارہ سو کیا سی جو ہے نیا نمبر جو ہے اٹھارہ سو کیا سی ہے پرانا بارہ سو کیا سی ہے اُس پریڈ میں اس مندیر کا نام مہادیو مندیر تھا ہاں پر تین اتحاسک مندیر مانی گئی مہجید مانی گئی ہے تین مہجید ہیں جو کی سمجھ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے ایک ساہی قلعہ کے اندر ہے اور دوسرا جو ہے ہنمان مہادیو مندیر کے بھگل میں ہے اور تیسرا جو ہے آپ کا ایک جمنا پرسات چترویدی مارگ ہے اس مارگ پر ایک مہجید آج بھی قائم بنی ہوئی ہے ایسی کوئی بھوش میں دکھتے نہ آئی ہے نہ آئے گا اجان بھی ہوتا ہے اور مندر میں آرتی پوجا بھی ہوتا ہے یہاں پہ سانتی بیوستہ قائم ہے چار سو سال سے بھی جیدہ پرانی مسجد ہے اور اسہی قریمی مسجد ہے اس کا نیرمان کس نے کرایا تھا اس کا نیرمان تو سرکی بات سامنے کرایا تھا اس کی مانی ہے ان لوگوں کے ہاں کبھی ایسی کوئی دکھتیں نہیں ہیں ہم لوگوں کا جتنا بھی تروار ہوتا ہے وہ اپنے صحیح سے مناتے ہیں ہم اپنے صحیح سے مناتے ہیں ہم لوگوں میں کسی کسی کوئی جو ہے بات بیوار نہیں واحد شہر ایسا ہے جو اپنے آپ میں ایک مثال کرنے کے جونپور سیراجِ ہنگ یہاں کبھی بھی آج ہی آپ دیکھ لیے یہاں کے ماؤڑ پورے پردیش کے ماؤڑ کو دیکھ لیے اور آپ یہاں سروے کر رہے ہیں آپ بھی لگا ہوگا یہاں کی گنگا جبنی جو تہزیب ہے یہاں لوگ مثال دیکھ لیے ہیں ابھی ہمارے یہاں دسیرے کا پر ہوا ابھی ہمارے ہمارے ربی اول کا یہ جو ہم سب ہی دھڑوں کے لوگ مل کرتے ہیں اس کو مناتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی آپ سیوا بھی بات نہیں ہے ایک طرف سنگ کی گوش ایک طرف آجان جب بات ہو دیش کا تو کیول ہندوستان کا نظارہ سیراجِ ہنگ کی جان پور سے ہنوان گھاٹ اس تھی تھا جہاں بابا بھولے نات اور لال مہجید ایک ساتھ ہیں اور یہ قریب دو سو سالوں پورانا مہجید اور مندیر ہے جہاں بھائی چارہ کا ایک طا کا مشال پیس کرتا نظر آ رہا ہے ای ٹی وی بھارت جان پور سے سورین کو مارگوبتا